تحریک انصاف ماجہ آصف صاحب اور سعید رفیق صاحب جو ہے وہ بھی تشریف لائیں گے مریم اورنگزی بھی تشریف لائیں گی یہ ساری ایک کونسٹیٹیوٹ کرتی ہے جھوٹ الیون اندر بات جو ہے وہ اور ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ آکے بات اور کرتے ہیں اور جب کوئی صحافی سوال کرے تو اس کے اوپر یہ الزام لگا رہتے ہیں کہ آپ لے جو ہے یہ سوال جو ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں آج پہلے جو ہے میرے خیال میں شروع وہیں سے کرتے ہیں کہ آج کوٹ پرسیڈنگز جو ہیں وہ کیا ہوئیں آپ کو معلوم ہے کہ کل جو بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہ یہ ختم ہوئی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک جو سیل ڈیڈ ہے پروپٹی کی وہ دی گئی وہ سیل ڈیڈ جو تھی وہ فروری میں لکھی گئی لیکن سٹیم پیپر جو ہے وہ مارچ کا لگا ہوا تھا یعنی جو لوگ بھی زندگی میں جنہوں نے کبھی زمین کی خریداری کیا ان کو پتا ہے کہ سیل ڈیڈ لکھی جاتی ہے سٹیم پیپر کے اوپر جو اسی تاریخ کا ہوتا ہے جس تاریخ کو وہ سودا ہوا ہوتا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو ڈیڈ ہے سیل ڈیڈ فیبرری میں لکھی گئی اور تاریخ فروری کی لکھی گئی اور مارچ کے سٹیم پیپر ہے یعنی کلیر لی جالی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ کم از کم ہمیں تو نہیں آیا نمبر دو جو زیادہ تر گفتگو رہی ہے مخدوم علی خان صاحب کی وہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس نہیں سن سکتی ایک لائن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جوریزکشن کو دائرہ سماد کو چیلنج نہیں کر رہے لیکن دوسری ہی لائن میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ آپ تحقیقات نہیں کر سکتے آپ سچ تک پہنچنے کی ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکتے جس سے وزیراعظم اور ان کے خاندان کا جھوٹ پکڑا جائے جو پانچ سوال پہلے دن سے عدالت میں موجود ہیں یعنی اپارٹمنٹس کی جو ملکیت ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئے نائنٹی نائن میں ہدیبیا کو چونتیس ملین ڈالر دیے گئے وہ پیسے کہاں سے آئے حسن نواز صاحب کس طرح انیس سو نینانوے میں وہ کہتے تھے میں طالب علم ہوں دوہزار ایک اور دوہزار پانچ کے دران وہ بلینر کیسے ہو گئے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ٹیکس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ان کی زیرو انکم ہے وہ نواز شریف صاحب کے گفٹ کے پیسوں کے اوپر جو ہیں وہ ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ کیسے نہیں ہیں یہ جو سارے سوال ہیں یہ ابھی تک تشنا ہیں آج وزیراعظم کے وکیل کے آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے لیکن ہم سے سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کے وکیل نے ایک بھی سوال کا حقائق کے اوپر جواب نہیں دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جواب اگلے آنے والے جو ہیں وہ دیں گے جس کا جواب ملا وہ یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی میں اس کو نہ پڑھا جائے کیونکہ وہ اس کا استثناء ہے پرائی منسٹر صاحب کو ان کی تقریر کو نہ پڑھا جائے ریکارڈ میں نہ لائے جائے یہ واحد بات ہے جو ابھی تک جو وزیراعظم کے وکیل ہیں ان کی طرف سے پوائنٹ آیا ہے اب آج کی جو پروسٹیڈنگز میں اور اہم بات جو سامنے آئی حسین نواز شریف صاحب نے 52 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کو گفٹ کیا وہ گفٹ کیسے کیا باہر سے سعودی عرب سے ریمیٹنسز بھیجیں جو نواز شریف صاحب کو ملیں نواز شریف صاحب نے یہاں پہ پانچ پروپٹیز مریم نواز شریف صاحبہ کے لئے لیں گفٹ نواز شریف صاحب کو آیا نواز شریف صاحب نے وہ پیسے گفٹ مریم نواز شریف صاحبہ کو کیے مریم نواز شریف صاحبہ نے انہی پیسوں سے نواز شریف صاحب کو پیسے ادا کیے اور پروپٹی ان کے نام ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ ایسا روٹیشن ہے منی کی بیٹے نے باپ کو پیسے بھیجے پہلے پیسے پاکستان سے باہر گئے وہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے دو سو انچاس پیجز کی کہ خیستہ خان اور مستہ خان نام کے دو جو حوالہ ڈیلرز ہیں کس طرح ان کے ذریعے پیسے باہر گئے اب آپ فروڈ کی انتہا دیکھیں پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے پیسے پاکستان سے باہر گئے